جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز پر انپوٹ کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز پر آپ انپوٹ کریں تو انپوٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ہمیشہ آؤپوٹ ملتا ہے جیسے کہ اگر آپ کسی مشین پر ایفر لگاتے ہیں تو اس ایفرٹ کو لگا کر آپ لوڈ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس ریمز میں محلت کرتے ہیں انپوٹ اچھا دیتے ہیں ساری کی ساری چیزیں لکھ کراتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ایزا ریزلٹ جو ہے آپ کو اچھے ماس ملتے ہیں منز کے آپ نے انپوٹ کیا اور اتنا ہی آپ کو آؤپوٹ ملا سیمیلرلی ہی کیس جو ہے ہماری ڈیلی لیٹس میں بھی اپلی کیبل ہے جیسے کہ مکلی مشین ریز وغیرہ ہوتے ہیں مختلف ہیٹ انجن وغیرہ ہوتے ہیں ان ہیٹ انجن یا مشین ریز وغیرہ کو جب بھی آپ ہیٹ دے یعنی کہ ہیٹ آپ اس سکم میں کسی بھی ہیٹ انجن کو دیں کسی بھی مشین ری کو دیں اسی طرح کہہ لیے کہ کوئی بھی ہیٹ انجن ہے یا کوئی بھی مشین ری ہے اسے آپ نے ہیٹ دی تو جو ہیٹ آپ نے اس کو دی وہ ہیٹ کچھ نہ کچھ تو ورکڈن کرے گی لیکن اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے انرجی لوسیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہیٹ ہے وہ ویسٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ہماری جو ہیٹ ہم نے کسی بھی مشین ری کو یا کسی بھی ہیٹ انجن کو اس لیے دی تاکہ ہم اس سے بہت زیادہ کام لے سکیں تو کام تو ہمارا ہوتا ہے لیکن ہماری سارے کی سارے دی گئی ہیٹ ہمارے سارے کی سارے کام میں کنورڈ نہیں ہوتی بلکہ جو ہیٹ ہم نے دی ہے اس میں سے کچھ پوشن جو ہے وہ لوس بھی ہو جاتا ہے انرجی لوسیس کے فارم میں کچھ انرجی ویسٹ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں ڈیفرنٹ پوشنس میں جو ہے وہ انرجی لوس ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے ہی اگر ہم لوگوں نے یہاں پر ہنڈرڈ پرسن انرجی دیا ہے تو ہمیں ہنڈرڈ پرسن ہی ورکڈن ملے گا ہنڈرڈ پرسنڈ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے لوس ہو جاتی ہے تو یعنی کہ ہمیں 97 یا 98 میکشموم ورکڈن مل سکتا ہے آؤٹپٹ کی فارم میں لیکن کمپلیٹلی ہنڈرڈ پرسنڈ ہمیں نہیں مل سکتا جو تھرمو ڈینامکس کو سیکنڈ لو ہے وہ یہی سیج کرتا ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ورک میں تو کنورڈ ہوتی ہے جو ہیٹ آپ انپوٹ کی فارم میں دیتے ہیں وہ ورکڈن میں جو ہے کنورڈ ہوتی ہے لیکن ورکڈن میں کنورڈ ہونے کے ساتھ کچھ چیز کے درمیان جو ہے وہ انرجی لوز بھی ہو سکتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ نے ہیٹ دی ہے وہ ساری کی ساری ہی ورکڈن میں جو ہے کنورڈ ہوگی ایک تو ہیٹ انجن کے بارے میں دو جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی ایک لارڈ کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو ہے کلاوسٹ کی سٹیٹمنٹ ہے پہلے تو ہیٹ انجن کے بارے میں دیکھتے ہیں ہیٹ انجن ایک ایسا ڈیوائز ہوتا ہے let's suppose کہ یہ ہمارے پاس ایک ہیٹ انجن ہے اس ہیٹ انجن میں جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ورکڈن ہوتا ہے اس طرح سے اس کی کوئی شیب ہوتی ہے اس طریقے کی اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس سنگ ہے یہ والا جو پوشن ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ ہوت تمپریچر ریزر وائر ہے یہاں سے کیو ون یعنی کہ جو ہیٹ ہم نے اس سسٹم کو دی یہاں سے ٹرانسفر کی جاتی ہے جو ہیٹ یہاں پر آتی ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ ورکڈن میں کنزیوم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس سسٹم میں جو ورکڈن کیا ہے اس چیز کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ورکڈن یہاں پر ہوا ہے وہ میکینیکل ورک ہے یہ میکینیکل ورک ہوتا ہے اور میکینیکل ورک ہونے کے بعد جو انرزی بچ جاتی ہے مطلب کہ سارے کے سارے انرزی جو ہے وہ ورکڈن میں کنزیوم نہیں ہوتی کچھ نو کچھ انرزی جو ہے وہ بچ جاتی ہے تو وہ انرزی ہے وہ نیچے موجود اس حیثے میں پر جاتی ہے اسے ہم لوگ یہاں تو سنگ کہتے ہیں یا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ لوٹ ٹیمپریچر ریزروائر ہیں یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر ریزروائر سے ہیٹ ان ہوتی ہے اسے ہم کہہ ستے ہیں کہ یہ ہمارا انپوٹ ہے اس کے بعد یہ والا پوشن ہمارا آفپٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ چیز جو ورکڈن ہوئی ہے یہ آفپٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر وہ انرزی بچ جاتی ہے وہ سنگ میں چڑھی جاتی ہے جیسے ہم لوٹ ٹیمپریچر ریزروائر کہتے ہیں اور لٹی آر سے جو لوڈ کلون ہے اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی heat engine جو ہے وہ without sink work نہیں کر سکتا مطلب اس کی statement کا کہنے کا یہ تھا کہ کوئی بھی heat engine ہو اس میں energy losses نہ ہو energy lose ہی نہ ہوتی ہو اس میں energy ضائع نہ ہوتی ہو کسی بھی پون میں تو وہ heat engine جو ہے وہ work کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئی بھی heat engine جو ہے وہ ideal نہیں ہے ہر machine میں ہر heat engine میں کچھ نہ کچھ energy جو ہے وہ waste ہو جاتی ہے تو لڈ کلون نے اپنی statement میں یہ ہی کہا کہ کوئی بھی heat engine جو ہے وہ work نہیں کر سکتا without sink اس نے کہا کہ no heat engine heat engine can work without sink اس کے بعد جو ہے وہ closest statement بھی ہے اور closest statement میں یہ کہا کا جو closest statement جو closest statement closest نے بھی اپنی statement میں جو ہے وہ second law of thermodynamics thermodynamics کو ہی support کیا لیکن اس نے اپنی statement کچھ اس طریقے سے دی اس نے کہا کہ کوئی بھی جو refrigerator ہوتا ہے اس نے کہا no refrigerator can work no refrigerator without no refrigerator an expenditure of energy تک تک کسی بھی system میں heat جو ہے وہ sink کے اندر نہ جائے مطلب کچھ energy waste نہ ہو جائے تو وہ heat engine دو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں statement جو ہے statement different کی but support انہوں نے second law thermodynamics کو ہی کیا جو heat engine ہوتا ہے یہ heat engine ہے heat engine میں different parts وغیرہ تیز کے تیز cylinder spark وغیرہ different چیزیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کے کام کرنی کے method کو بھی ہم سمجھیں گے لیکن اس سے سمجھنے سے پہلے ضرور ہی ہے کہ ہم جو ہے کہ ہم input اور output کے کمسط کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اگر ہم اس کی efficiency نکالنا چاہیں یعنی کہ کسی بھی system کی اگر ہم یہ بتانا چاہیں کسی system کی efficiency کا ہے جیسے کہ heat engine وغیرہ کی efficiency بتانی پڑے تو efficiency کسی نکالی جاتی ہے جیسے بعض teachers وغیرہ کہتے ہیں کہ student ہے بہت ایفیشنٹ ہے یہ کہ کتنا input کرتا ہے کتنا تیز ہے کام کرنے میں کسی بھی چیز جو ability ہے کام کرنے کی یعنی کوئی چیز جتنا input کرتی ہے اس سے وہ کتنا output gain کرتی ہے پرشنٹ جوتی ہے اس سے آپ efficiency کہہ سکتے ہیں اسے آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جتنا input کرتا کیا ہے آپ نے 7 newton کی effort لگائی ہے اس کے بدلے میں تقریبا 14 newton کا load اٹھا لیا گی اگر efficiency calculate کرنی ہو تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ output over input کی sorry میں پہلے غلق بول گئی میں input over output کی ratio بول گی تھی جب efficiency کے لیے ہمیشہ output over input کی ratio آتی ہے load اور effort ہوتی ہے load آپ نے 14 newton اٹھا یا جب آپ کی effort 7 newton تھی تو اس طرح سے آپ کے پاس 2 newton آجاتا ہے اگر آپ کو efficiency معلوم کرنی ہو تو efficiency اگر آپ سے کوئی کہے کہ efficiency بتائی جائے تو آپ اس ماشین کے کام کرنے کی efficiency ہیٹ انجن میں معلوم ہے کہ یہاں پر آپ نے hot temperature reservoir میں q1 heat دی یہ کچھ نہ کچھ work done کرنے میں سر ہو گی یہاں پر کچھ نہ کچھ work done کیا اس کے بعد بچنے والی انرجی سنک میں جل جاتی ہے یہ چیز آپ کی سنک ہے یا آپ اس تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اب جو work done اس system کے اندر ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس system میں جو input تھا وہ input جو q1 ہے یعنی جو energy آپ نے اس کو دی اور وہ energy جو جیسی ہی system کے اندر چلے گی تو output اس situation میں کیا output جو ہے وہ اسے work کرنا پڑا اور جو work اس نے کیا وہ work اس طریقے تھی work اس نے q1 کی energy کو consume کیا کچھ energy اس work میں consume کی اور باقی بچنے والی جو ہے وہ اس نے sink میں بھیج دی یعنی q1 minus q2 جو ہے وہ آپ کا output یعنی work done ہو گیا تو اگر آپ efficiency نکال لیں heat engine کی تو efficiency اس طریقے سے نکلے گی کہ output over input آپ نے اس چیز سے confuse نہیں ہو جانا میں بچانس گلتی سے بول گئی تھی input over output جبکہ output over input جو ہے وہ اصل میں efficiency کے لئے لکھا جاتا input over output نہیں لکھا جاتا sorry میں نے mistake سے بول دیا تو اس طریقے سے ہمارا output ہے وہ Q1 minus Q2 divided by input Q1 into 100 ہماری efficiency یعنی کہ person سے multiply کریں گے کتنی چیز ہماری machine کے کام کرنے کی استطاعت ہے اب اگر میں اس separate کر اس طرح سلکھوں Q1 divided by Q1 اور یہ سارے کی سارے ہی 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 آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ جانتے ہیں آپ کہ اگر کوئی چیز ایک پوری کے پوری یعنی Q1 minus Q2 both divided by ہی سپریٹ لی الیدہ الیدہ بھی لکھ سکتی ہوں اس پر کس یہ چیز to cancel ہو جاتی اور یہ چیز پر جاتی ہے اس کے لایو اس کو ریپریزنٹ کرنے کا ایک اور اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کہ Q2 کی جگہ ہم لوگ T2 divided by T1 لے لیتے ہیں اور اس کو ہنڈرڈ ملٹیپلائے کر بھی ہم لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں جتنے بھی ہیٹ انجن وغیرہ ہیں کسی بھی ہیٹ انجن کی وہ ایک ہنڈرڈ پرسن تک نہیں ہوتی صرف ایک انجن جسے ہم جو آئیڈیل انجن ہے اسے ہم لوگ کارنٹ انجن بولتے ہیں آئیڈیل انجن جو کارنٹ انجن ہے یہ ہمارے پاس کارنٹ انجن ہے اور یہ انجن بھی یہ ہائیپو تھیکل انجن ہے اس لئے اس کو ہم لوگ آئیڈیل سپوس کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ایفیشنسی باقی آیا جو ہیٹ انجن ہے ان سے زیادہ ہے کوئی بھی ہیٹ انجن لے لیے جائے اس کی ایفیشنسی کبھی بھی ہنڈرڈ پرسن نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایفیشنسی آف پیٹرل انجن جو ہے وہ ٹوانٹی پرسن ٹھٹی پرسن ہوتی ہے اور ایفیشنسی آف ڈیزل انجن جو ہے وہ ٹھرٹی پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہیٹ انجن ایسا نہیں ہوتا یا کوئی بھی مشن ری ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن دے سکتے تو یہ جو ہے جو بھی ہیٹ کسی بھی سسٹم میں دی جاتی ہے وہ ورگ دن کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے اور ساری ساری ہیٹ جو ہے وہ ورگ ڈن میں کنورڈ نہیں ہوتی بلکہ کچھ ہیٹ ایسی ہوتی ہے جو سنکھ میں چل جاتی ہے مینز کے وہ بیکار ہوگی وہ بیسٹ ہوگی پروسس کے دوران جو بھی آپ کا کام ہو رہا تھا اس کے دوران کچھ نا کچھ انرڈی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے تو اس سے ہم لوگ یہ سیکنڈ لوگ